بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز مجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زورکتار رو رہا تھا کچھ لوگ اس کے پاگر جمع ہوتے اور اسے سمجھا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ شخص جو رو رہا تھا وہ اس نے بتایا میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے وہ لوگ تو واپس آ گئے میرے والد تو واپس نہیں آئے میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں تمہارا باپ رستے میں ہی فوت ہو گیا میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا حالانکہ میرے والد تجارت کے لئے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا اس نے جواب دیا میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا لیکن قاضی نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کے علے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا قاضی نے جواب دیا ہم نے اس سے گواہ طلب کیے تو اس نوجوان نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں پھر میں نے انہیں قسم کھانے کو تک کہا ان سب نے قسم کھائی کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسے ہم کہہ رہے ہیں تو میں نے اس بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے زمانے پر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند سبائیوں کو بلایا اور ایک ایک شخ کو ایک ایک سبائی کے حوالے کیا ان لوگوں سے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکتوں سے نواقف ہیں ہمیں سب معلوم ہیں آپ نے ایک کو اور کو حکم دیا ان سب کے چہرے کپڑے ڈام دیے جائے اور سب کو مجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کڑا کر دیا جائے پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سبائیوں سے کہا جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ان کو ایک ایک کر کے لانا پھر آپ نے پہلے تکبیر کہی اور ایک سبائی پہلے ملزم کو لے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو کاتب کو کہا میرا سوال اور اس کا جواب کلم بن کرو حضرت علی نے اس سے پوچھا تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اس نے جواب دیا فلا فلا دن مہینے پھر آپ نے پوچھا کس کس مقام پر پہنچے تو اس نے کہا فلا فلا مقام پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا اس نے بتایا فلا مرض لاحق تھا پوچھا کتنے دن بیمار رہا اس نے کہا کہ اتنے دن پوچھا کس دن مرا تو اس نے کہا فلا دن اب ساری باتیں کاتب نوٹ کرتا رہا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور سوال کیا جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اس کے کفن دفن کا فریضہ ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی اس نے کہا کہ فلا آدمی نے کاتب نے سب نوٹ کیا جو سارے سوال حضرت علی نے اس سے کیے اس سارے مقالمے کی آواز باقی کسی ملزم کی کانوں تک نہیں جا رہی تھی اور سب اسے بے خبر تھے حضرت علی نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم ان کو پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہمیں یہ سب معلوم ہو گیا ہے اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے سب کچھ بتا دیا ہے وہ کہنے لگے میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا ہے اب یہ ملزم کا اعتراف وہ قابطب مجد میں بیٹے سب لوگ سن رہے تھے اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور سب نے بھی اقرار جرم کر لیا آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے جس سنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچی دک کیس کو آسان طریقے سے نپٹایا اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کی حق میں فیصلہ سنا دیا قاضی وہاں موجود تھا اور قاضی نے کہا حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اس قسم کا کونسا فیصلہ کیا تھا تو حضرت علی نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا ایک دن نبی ایک رستے سے گزر رہے تھے کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے یا چھڑا رہے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا مات الدین یعنی دین مر گیا نعوذ باللہ پوچھا کہ تیرا نام یہ کس نے رکھا ہے تو بتایا میری ماں نے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا ہے اس کے ماں نے کہا میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے اچھا تو وہ کہاں ہے جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے تو اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروا دیا اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جوٹ و فریب سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ